السلام علیکم پیارے ویوئرز ٹیلی کچن روٹین میں ویلکم امید ہے کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں ٹائٹل دیکھئے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں بنانے جاری ہوں پانی پوری جس کی ریسی بھی بہت سمپل انگریڈنٹ سے میں نے تیار کی ہے یہ ضرور آپ کے کچن میں موجود ہوں گی میں نے لے لیا ہے یہاں پر آدھا کپ میدہ اور ایک کپ لے لیا ہے میں نے سوجی کا اور اس میں جائے گا ایک جمچ نمک کا آپ بیکنگ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ لیکن سوجی خود ہی پھول جاتی ہے تو میں نے بیکنگ سوڈا یوز نہیں کیا تو ان سب کو ایک ہی برتن میں ڈال کے ہم نے گون لینا ہے یہ دھیان رہے کہ سوجی میں ان دنوں میں کیڑے ہوتے ہیں اچھی طرح چھان کر اس کو گون لیں یہ آٹے کی ڈو کی طرح ہی گوندا چاہے گا اس طرح سمود اور ملائم گوننا چاہیے تاکہ گل کپے بناتے ہوئے آپ کی روٹی ٹوٹے نہ یہاں میں لے لیں املی الو بخارہ خوشخوبانی اور یہاں گوڑ ہے نمک مرچیں اور زیرہ اب اس کو دو کپ پانی ڈال کے املی کا پانی تیار کرنے کے لئے رکھتوں گی چولے پہ یہاں میں بناوں گی تیکھا پانی یعنی ہارا پانی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے پوتنا نمک زیرہ ہاری مرچیں اور سبز دنیا بھی آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں یا میں نے گرینڈ کر کے اس کو سکین کر لیا ہے یہ میرا تیکھا پانی گرین کلر کا تیار ہے اب میں بناوں گی اپنا کھٹا پانی جو کہ بہت کھٹا ہوتا ہے اصل میں وہ ٹاٹرک پورڈر سے بندہ ہے یا ایک کپ میں میں نے آدھا چمہ ٹاٹرک پورڈر ڈال دیا ہے یہ ہر سٹور اور دکان پر ایویلیبل ہوتا ہے اور آپ چاہے تو اس میں چارٹ مسالہ بھی مکس کر سکتے ہیں یہاں پر اور یہ تیار ہے میرا کھٹا پانی اور املی کا پالپا بھی چولے پر پڑا ہوا ہے وہ جب پک چاہے گا تو میں اس کو بھی سکین کر لوں گی یہاں پر میں آٹے کی جو ڈو تھی اس کو روٹی کی شکل میں لے آئی ہوں اور اس کو بہت ہی پتلا سا بیل لوں گی ایک ہی پتلی سی روٹی بیل کے کٹر کی مدد سے آپ اس کی ٹکیا نکال لیں یا کوئی بھی راؤنڈ شیپ ہے آپ کے پاس چیز تو آپ اس کی ٹکیا نکال لیں ٹکیا نکالنے کے بعد جو سائیڈوں سے بچے گا اس کو دوبارہ بیل کے آپ نے دوبارہ ٹکیا بنا لے دی ہے اور اپنے پاس رکھ لینی ہے یہاں تیز آنچ پہ میں نے ڈال دی ہے بیچ میں ایک ایک کر کے ٹکیوں کو اور اوپر سے ان کو پریس کر دی جاؤں گی ویورز جہاں پر آپ نے میری کڑائی میرا بیک گراؤنڈ اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ سٹارٹ ہے اور فلال میری صحیح سیٹنگ نہیں ہے اور آپ کے سپورٹ کی مجھے سخت ضرورت ہے یہاں میں ڈی شاؤٹ کر لوں گی اور یہ بہت ہی مزیدار میرے گلگپے بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ کے پاس جو بھی گھر میں چیزیں موجود ہیں